وادیہ نیلم جیپ حاسے میں جہاں بھاک افراد کی نماز جناتہ ادا کر دی گئی تینوں سیاہوں جن کا تعلق ملتان سے ہے ڈیڈ بارٹی سی ایم ایچ مظفر آباد منتقل کر دیا گیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نیلم راجہ عارف محمود خان نے کہا تین خانہ بدوشوں کی ڈیڈ بارٹیز کی تدفین تاو بٹ میں کر دی گئی تین سیاہوں سمیت سات خانہ بدوش ابھی تک لا پتا ہیں وارٹر ریسکیو ٹیمز اور مائر غوتو خوروں کی ٹیموں نے ریسکیو دوبارہ آپرشن شروع کر دیا حاسے کا شکار ہونے والے بدقسمت گاڑی پر چوبیس افراد سوار تھے حاسے میں چھ جہاں بھاک چھ زخمی پانچ نیچھلانگیں لگا کے جانے بچا لیں جبکہ سات لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے وزیعالہ پنجاب کا ڈپٹی کمیشنر ملتان کو فوری متاثرہ خاندانوں کی مدد فرہم کرنے کی ہدایت